السلام علیکم everyone welcome back to my channel امید ہے کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو سمر کیر کے اوپر میری یہ تیسری ویڈیو ہے اس کے پر میں آلیڈی تین ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھی ہے ابھی تک تو کارنلی جا کر دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو آگے کی ویڈیو اس بھی ڈیو ٹیل میں آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ میں آئے اور آپ لوگ جو خلدیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کرنا چھوڑ دیں اور آپ لوگوں یہ چیز سمجھ میں کہ آپ لوگوں نے سمر کے اندر اپنی کیٹ کی کیر کس طریقے سے کرنی ہے آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے والی ہوں وہ سب سے زیادہ سمر کے اندر کیٹس میں پائے جاتی ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کے کیونکہ اس چیز کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے بات کر رہی ہوں کیٹ پینٹنگ کے بارے میں اس میں کیٹ جو ہے وہ ڈوگ کی طرح زبان باہر نکالتی ہے اور تیز تیز جو ہے وہ بریدنگ کرتی ہے آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ اس کی کیا وجہات ہے یا اسے کس طریقے سے اوورکم کیا جا سکتا ہے کن کن وجہات کی وجہ سے جو ہے کیٹس ایسا کرتی ہیں کچھ کومن ریزنز بھی ہوتے ہیں ان کے پیچھے اور کچھ انکومن ریزنز بھی ہوتے ہیں جو کہ آگے بڑھ کے بہت زیادہ خطرناک جاتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو نہیں بتا ہوتا ہے تو آج اس ٹاپک کیوں پر تفصیل سے بات کریں گے اور سارا کچھ آپ لوگ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرجے کیونکہ میں آپ لوگ کے لئے ڈیلی روٹین میں اس ٹاپک کیوں پر ویڈیوز لے کر آ رہی ہوں ان کے ریگولر ویڈیوز میرے چینل پر آ رہی ہوتی ہیں تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کو یہ بات بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر سب سے زیادہ یہ پرابلمز پھائی چاہتی ہیں کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ پرشن کیٹ رکھنا پسند کرتے ہیں جو کہ لانگ ہیئر کیٹس ہوتی ہیں اور لانگ ہیئر کیٹس کے اندر سب سے زیادہ پرابلمز یہ دیکھنے کو ملتی ہیں بات کرتے ہیں اس کے ریزنز کے ہیں کیوں ایسا کرتی ہیں تو اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہوت ویدر جب گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو کیٹس بھلے ایسی کے اندر کیوں نہ بیٹھیں ہو یا کسی کولر کے اندر کیوں نہ بیٹھیں ہو یا کسی تھنڈی جگہ پر کیوں نہ بیٹھیں ہو تب بھی کیٹس جو ہے وہ کیٹ پینٹنگ کر رہی ہوتی ہیں وہ زبان باہر نکال رہی ہوتی ہے اور دوسری جو اس کی ریزن ہے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈاکس کی طرح جو ہے وہ زبان باہر نکالنے لگ جاتی ہیں یعنی کہ تیز تیز بریدنگ لینا سٹارٹ کر دیتی ہیں کافی لوگیں سوال کریں گی کیا گرمیوں میں ہی صرف ایسا ہوتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیٹس جب بھی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے بھلے وہ سمر میں ہوں یا ونٹر میں ہوں وہ کیٹ پینٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہے یعنی کہ ڈاکس کی طرح زبان نکالنا باہر سٹارٹ کر دیتی ہے اور تیز تیز بریدنگ لینا سٹارٹ کر دیتی ہے کے بعد جو سب سے زیادہ فیس کرنے والی پرابلم ہے وہ ہے سٹریس انزائیٹی اور ڈیپریشن یہ تینوں ایسی چیز ہیں جس میں کیٹس جو ہیں وہ کیٹ پینٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہے بہت سارے لوگ اس کے پر بلیو نہیں کریں گے بٹ ایسا بھی ہوتا ہے اور پہ جب فیمیل کیٹ جو ہے وہ ہیٹ پر آتی ہے تب اس کے پر بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے کیٹ پینٹنگ کرتی ہے یا پھر وہ بچے ڈیلیور کرتی ہے یا پھر وہ بریڈنگ کرتی ہے اس وقت بھی کیٹس پر بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے کے علاوہ سمرز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کیٹس تھوڑا سا بھی کھیل لیتے ہیں کٹن تھوڑا سا بھی کھیل لیتے ہیں تو ان کا ساس پھول جاتا ہے اس کی ویسے وہ کیٹ پینٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں اسی طرح سردیوں میں بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں بڑھ سردیوں میں یہ چیز کم دیکھنے کو ملتی ہے بنیزبت اس کے کے ہاتھ ویدر میں اس کے علاوہ جو تھوڑے بہت اور مسئلہ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کیٹ اگر کوئی مشکت کری ہے یا آپ اس کو آوٹنگ وغیرہ پہ لے کے جاتے ہیں تو بھی وہ کیٹ پینٹنگ سٹارٹ کر دیتی یا پھر وہ بریڈنگ وغیرہ یا ڈیلیوری کرنے والی ہے وہ یا کر چکی ہے تب بھی وہ اس طریقے سے کرتی ہے ساری چیزیں جو ہیں سردیوں میں بھی ہوتی ہے تو اسے ویسا نہیں کہ سردیوں میں بھی کرتی ہیں سردیوں میں بھی کرتی ہیں بڑھ بہت کم کرتی ہیں بنیزبت اس کے کہ وہ سمرز کے سمرز میں وہ بہت زیادہ ہی ان کا یہ بہیور جو ان کا انکریز ہو جاتا ہے اب آپ لوگ یہ بولیں گے کہ ہم اگر ہماری کیٹ جو ہے وہ ایسے کیٹ پینٹنگ کر رہی ہے تو ہمیں کیا پتہ لگی گا کیسے پتہ لگی گا کہ ہماری کیٹ کو کیا پرابلم ہے کیا ایشو ہے تو میں آپ کو تھوڑا بہت اس کے پر گائیٹ کر دیتی ہوں کہ کونسی ایسی ایشوز ہوں گے کونسی ایسی چیزیں ہوں گی جس کے اوپر آپ نے اپنی کیٹ کو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے جیسے کہ انسانوں کے اندر اسطما کی پرابلمز ہوتی ہے ویسے ہی کیٹ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے یا لنگس کے اگر اسے پرابلم ہے تو تب بھی وہ کیٹ پینٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہے علاوہ اگر آپ کی کیٹ کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے تب بھی وہ تیز تیز بریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے یا پھر وہ اس کو فلو ہوا ہے یا وہ بیمار ہے سکھ ہے یعنی کہ اس کو فیور وغیرہ ہوا ہے تب بھی اس کی کیٹ پینٹنگ بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے جتنے بھی میں نے سائنز آپ کو بتائیں ہیں اگر ان میں سے اگر کوئی ایسی وجہات ہے اگر آپ کی کیٹ تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ کر رہی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دن بھر میں کافی دفعہ وہ یہ چیز دھورا رہی ہے وہ بار بار کیٹ پینٹنگ کر رہی ہے اور ساتھ میں جو تیز تیز بریڈنگ کر رہی ہے تو آپ نے سب کو چھوڑ کے آپ نے سب سے پہلے اپنی کیٹ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو آج کی میری ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اور یہ بہت ایسی چیز ہے جو سمرز میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے پر اس کے پر ویڈیو بناوں تک کہ آپ لوگ کو آویڈنس ہو کہ ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ